موسیقی ناظرین اسلام علیکم نیو سیٹین حضر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اگرم ہے راجل نگر پولیسیشن حضورت میں ایک ایٹن ٹو مڈل کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق مجاہد عرف زفر احمد صدیقی نامی شخص نے نو رمضان کے دن بعد افطار محمد عزیر اور محمد انس پر جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کر دیا اس حملے کی وجہ ایک جائدات بتائی گئی ہے جو محمد عزیر اس کے اصلی حقدار ہے اور اس کے تمام دفتاویس محمد عزیر کے نام پر ہیں انہوں نے چند روز خبلی زفر احمد صدیقی کے خلاف راجل نگر پولیسیشن میں ایک افائیر درس کروائی تھی اور انہوں نے اپنی فیملی اور اپنی جان کو مجاہد عرف زفر احمد سے خطرہ ہونے کی اطلاع دی رکھی تھی بتایا گیا ہے کہ مجاہد عرف زفر احمد صدیقی رشتے میں محمد عزیر کے چانچہ ہیں میرا نام محمد عزیر الدین ہے آج میں جب مسجد سے نماز پڑھ کے نہیں کر رہا تھا تو زفر احمد صدیقی میں جب نماز پڑھ کے نکلا تو میرے کو پہلے اپنے پاس بلایا پاس بلا کے رہی درارے اور اس سے پہلے سے دھمکیا دینا میرے کو تیر کو تو جان سے مار دیتا ہوں کر دیتا ہوں تو میں گھر سے باہر نینی کر رہا تھا تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کا حصہ آیا آئے بعد میں کو دیکھ لیا انہیں دیکھ لیا بعد میرے کو جو اسو پہلے ماننے کی کوشش کرا پچ پچ کڑا ہمارا پھر اس کے بعد میں اپنا ڈیفنس کرا ڈیفنس کرے بعد جو اسو اس کے بعد بندہ اٹھایا وہ بندہ یا کچھ اٹھایا میرے سر پہ مارا تو زفر احمد صدیقی میرے کو اپنے چاچا ہونا میرے کو پھر وہ پروپٹی کے واسطے مارے یہ پروپٹی ہمارے والی صاحب کی تھی والی صاحب جو اسو ہمارے بھائیہ کو دیئے ہوئے تھے تو وہ ہڑپ لینے کے واسطے جو اسو انہوں ایسا کرے اور ہڑپ لینے کے واسطے یہ وہ مارم توڑی کیمرے پلٹھا دینا گھر میں جو اسو لیفٹ بند کر دینا پانی بند کر دینا اور ستانہ کرنا اور ایسی روز کا ہو گیا تھا ہمارے گھر میں تو جب میں نماز پڑھنے کے واسطے آیا روز کا墓ا روں گہ فورھ فلور پہ رہتے ہیں اور ایسین پیرا کیتے جنا تھے ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا محمد تاہا اور ان کے دو تین سالے تھے دو سالے تھے مارک انہوں نے چلے گے اس کے بعد ہمارے بھائی میرے کو میرے کو بچانے کا واسطہ ہے تو ان کے بھی سر پہ مارے سر پہ مارے بندے سے یا من کے ہاتھ میں تھا اس سے مارے اس کے بعد ہمارے دیفنس کرے اپنا پھر اس کے بعد سر پر ماننے کے بعد ہم نے نچے گر گئے ہم نے اس کے بعد ہمارے بھائی ہمارے والس سب آئے ہم لوگ کو لے کے گئے پھر پی ایس میں کمپلین دیے جی ہاں کریں ہم نے کمپلین راجندہ نگر پی ایس میں راجندہ نگر میں پی ایس میں کمپلین کریں آج سبا میں بھی تو کرے تو سبا میں بھی کرے کمپلین کرے تو پولیس ٹیشن میں ایکشن لیتے بول کے بولے تھے پھر وہ ابھی تک کچھ بھی نہ ہوا پھر اس کے بعد انہوں ایسی جب جائے جب نیچے گئے جب ان کا بیٹا چھیڑ لینا انہوں چھیڑ لینا کس تو بھی کس تو بھی بولتے رہتے ہیں میرے بھائی ڈیو میں نے دکھنا ہمارا حرام کا کھا رہی وہ کھا رہی یہ کھا رہی ایسا ٹوچرہ دے نا ہم لوگ محمد وجہہت الدین میں محمد وجہہت الدین یہ جو ہے ہمارا پروپرٹی کا ڈسپیوٹ چر رہا تھا ہمارے چچہ سے ہم لوگ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے آٹھ سال سے میں جو ہے ہمارے چچہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرتا ہوں تھا میں ابھی جو ہے ایک دو تین مہینے ہو رہے جو کہ ان سے جو ہے ہمارا میس انڈرسٹیننگ ہو گئی کاروبار میں انہوں کیا کرے تھے فیفٹی فیفٹی بول کے فیفٹی پرسنٹ میں کو میرا پورا برابن نہیں دینا فرس کرو ایک پلوڈ بیچے دس لاکھ میں تو اس کے میں کو پانچ لاکھ دینے کا دو لاکھ دینا دیڑ لاکھ دینا ایسا کرنا تو میں کو سمجھ میں نہیں آرہا تو میں کاروبار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تھا میں کاروبار سے ہڑ گیا ہڑ جانے کے بعد جو کہ میرے والد صاحب لیے تھے پروپٹی ان کی محنت کی کمائی سے تو انہوں میرے نام پہ رکھے تھے وہ پروپٹی کیونکہ والد صاحب کو شگر بی پی وغیرہ ہو گیا تھا انہوں میرے نام پہ رکھے تھے میرے نام پہ رکھنے کے بعد وہ پروپٹی کے پیپر جو ہے دو ہزار ونیس میں پروپٹی والد صاحب میرے نام پہ کرائے کرانے کے بعد زفر میں عمرے کو جا رہا ہوں تھا دو ہزار ونیس میں تو زفر کی لڑی اس کی پہلی وائف سے ہوئی تھی اس کی پہلی وائف ایک دھندے والی عورت ہے اس سے لڑی ہوئی تھی اس کی پہلی وائف کی ہونے کے بعد جو ہے زفر کیا بلا رہے میرے سالے میں کو مار دینے والے تھے وغیرہ وغیرہ پھر اس کا تو کامپرومائز ہو گیا ہونے کے بعد زفر میں عمرے کو جانے سے پہلے یہ بولا کہ تیرے پراؤپرٹی کے پیپرہ میں کو دے دے ہم ان لوگا انکم ٹیکس کی ریٹ کرانے والے ہیں ہمارے سالے ہاں تو میں بلا اچھی بات ہے لے لو تو عمرے کو جا رہا نا کیسا بھی کئی کو ادھر ادھر رکھتا رسکی رہتا میں کو دے دے بینک لوگر میں رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ بلکہ لے لیا میرے سے پراؤپرٹی کے پیپر لے لے کے اب جو ہے یہ مس انڈرسٹائننگز آنے کے بعد دو مہینے پہلے جب میں پراؤپرٹی کے پیپر پوچھ رہا ہوں اس سے تو انہیں یہ بورا کہ کئی کی پراؤپرٹی کیا پراؤپرٹی تیرے پیپرہ گم گئے وغیرہ وغیرہ بلکہ کوٹ میں کیس دال دیا کوٹ میں کیس دالا انہیں پھر انہیں خود جو ہے ادھر 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 کامپرومائز کے واسطے پھر رہا تھا خیر کامپرومائز کے لیے ہم بیٹھے بیٹھنے کے بعد ہمارا کامپرومائز ہوا پیپر پہ لکھے دیا کرا لکھے دینے کے جان سے مار دیتا ہوں اگر پراؤپرٹی میرے نام پہ نہیں کرا بلتا ہوں تو میں کیا کرا میرے بھائی کے نام پہ محمد عزیر الدین انہوں حافظ ہے ان کے نام پہ اور میرے وائف کے نام پہ دونوں کے نام پہ پراؤپرٹی کرا کرنے کے بعد جو ہے میرا پیچھا چھوڑ کے یہ لوگ کے پیچھے لگا میرے بھائی کو دھمکی دینا ڈیلی میرے بھائی کو چھیڑ لینا ڈیلی اور ہمارے وائف کو دھمکی دینا بچوں کو غیب کرا دیتا ہوں کیڈنیپ کرا دیتا ہوں بولنا آج جو ہے میرے بھائی کو جو ہے اٹیک کرا مسجد سے نکلنے کے بعد اٹیک کر کے سر پہ پھتر سے مار کے کر کے اس کا سر پھوڑ دیا اور جو ہے سو کئی سارے اس کے جو ہے یہی کامہ ہے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا لینڈ گرابنگا کرنا کرنا میں اتنے دو تین کمپلینٹ بھی کرا اس کو بلائے پولیس والے سمجھائے کرے پھر اس کے پاسپورٹ آئے اس کے اوریجنل نام زفر احمد صدیق ہی نہیں ہے محمد مجاہد الدین ہے اس کے کئی سارے ایلیگل ایکٹیویٹی سے اس کے بارے میں بھی کمپلینٹ کرام ہے ایف آئر ہوئی ہے اس کے اوپر ڈی سی پی پرکاش صاحب کی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی کیا ہے معلوم صاحب ہماری جان کو خطرہ ہے ہماری جان کو خطرہ ہے میرے بھائیوں کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ انہوں انہیں ویڈنگ میں فورٹھ فلور پہ رہتا ہمارے پار ہم ہم ہمارا کو ڈرڈر کے جینہ آ گیا میرے والد صاحب کی شگر 450 500 رہتی ہمیں چاہئی اٹینشنوں سے صاحب ہمارا کو جو ہے ناظرین نیو سیٹین حضراباد کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسے زیادے کے یہی آتے ہیں میں میں ابراہیم اللہ آفبس موسیقی